بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے آج آپ کو پتہ ہے پچیس دسمبر ہے قائد عظم کا برٹھٹے ہے اور اس شخصیت پہ ہم جتنی بھی بات کریں کم ہیں الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی شخصیت کا جو کردار اور پاکستان کے لیے جو خدمات سر انجام دی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی نالفاظ ہمارے پورے ہو سکتے ہیں ان کی تعریف کرتے کرتے میں ایک شعر کہوں گی قائد عظم کے لیے کہ بے اثر ہو گئے سب حرف نوان تیرے بعد بے اثر ہو گئے سب حرف نوان تیرے بعد کیا کہے دل کا جو احوال ہے تیرے بعد تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کے لیے پہچان نہ پائے ایسی بدلی کوچے کی فضاء تیرے بعد اور تو کیا کسی پہما کی حفاظت ہوتی ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد یہ شعر جب میں نے لکھا یہاں لانے کے لیے تو اس کی اتنی گہری باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ واقعی جب قائد عظم نے پاکستان بنایا اور ہم ان کے بہت احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنی پیارا ملک دیا پاکستان جس میں مسلمان بلکہ نون مسلم بھی اپنی مرضی سے آزادنا زندگی گزار رہے اس کا احساس مجھے آج کل کے حالات میں ہوتا ہے جو انڈیا میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طرح کی زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں جو زیادتیاں اور ظلم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ اگر روزانہ سجدے میں نفل پڑھیں اس ملک کی سلامتی کے لیے تو بھی کم ہے جو خوبصورت پاکستان ہمیں دیا گیا اور جبکہ بانی پاکستان نے خود دیکھا جائے تو اس ملک کو کتنا انجوائی کیا یا کتنی زندگی یہاں گزاری کچھ بھی نہیں اس حساب سے ہم لوگ جس طرح کی یہاں پر شہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور جب آپ کی نظر پڑتی ہے ان ممالک پر جہاں پر جنگیں چل رہی ہیں جہاں پر افواج نہیں ہیں اور لوگ بے آسرا ہیں تو بھی ہم اپنے آپ کو بڑے پروٹیکٹٹ فیل کرتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پاک آمی ہمیں کس طرح پروٹیکٹ کر رہی ہے اور ہم سردوں پر جس طرح وہ اس وقت ہمیں تحافظ فرام کر رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں تو آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے میں پورے پاکستان کو مبارک بات دیتے ہوں قائد عظم جے پر اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے جیسا خواب ہمارے قائد عظم نے ہمارے لئے دیکھا تھا ایک اور اہم ایشو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اور وہ ہے کریمہ بلوج ایز یو نو کہ سنڈے کی رات ایک بہت ہی برا واقعہ پیش آیا بہت ہی ٹریجک ڈیتھ ہوئی کریمہ بلوج کی اور اس کا ہمیں بہت افسوس ہے کیونکہ وہ پاکستان کی بیٹی تھی بلوچستان کی بیٹی تھی ہماری بلوج بہن تھی اس کے لئے ٹو تھاؤزن سکسٹین کی بات ہے کہ جب کریمہ بلوج نے یہاں سے کوچ کی کینیڈا اور وہ وہاں پر پولیٹیکل آسائلم لے کر شفٹ ہو گئی اس بات کو تقریباً چار سال گزر چکے ہیں اور اس طرح کا جب ٹریجک واقعہ ہوا تو ظاہری بات ہے سیکیورٹی فرام کرنا کینیڈا کا فرض بنتا تھا ان کو جو کہ نہیں ہوئی پاکستان یا بلوستان گورنمنٹ تو اس میں کوئی کردار نہیں تھا کہ ہم انہیں سیکیورٹی فرام کرتے یہ تو ظاہر ہے ملک چھوڑ کے جا چکی تھی تو ان کا فرض بنتا تھا کہ انہیں سیکیورٹی فرام کریں اب یہ ہے کہ ہاں جو وزیر خارجہ ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ ہیں انہوں نے ایک خرط جو ہے ان کو لکھ کے ارسال کر دیا ہے کہ فوری طور پر اس کی انکوائری کی جائے اور اس کی جو بھی فائنل رپورٹ سے اسے جلد سے جلد منظر عام پر لائیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود بھی نیوز میں کے دو افراد کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے اور نامعلوم مقام پر شفٹ بھی کر دیا ہے اور انویسٹیگیشن جاری ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ فوری طور پر جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو فوری طور پر منظر عام پر لاکھر بھی نقاب کیا جائے تاکہ کہ ہماری اس بہن کا انصاف مل سکے جو پاکستان سے تعلق رکھنی تھی یہ ایک اہم ایشو تھا جس پہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے ضرور بات کروں اور آج کا بڑا امپورٹنٹ ڈیک قائد عظم کا تھا تیسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے سینٹ کی الیکشنز آ گئیں آنے ہی والے ہیں کچھ عرصہ رہ گیا ہے اب اس پہ کم از کم بلوستان عوامی پارٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اپنا پہلی میٹنگ ہماری کل رات کو سی ایم بلوستان جام کمال صاحب نے بلائی اور اس پہ کافی کل ہم نے گفتوں شنید کی اور کچھ ڈیسیجنز لیے اور کہنے کی بات یہ کہ ہم لوگ جو ہے اس پہ اپنا ہم نے کام سٹارٹ شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے کینڈیڈیٹس اور یہ سب کو جو ہے وہ سامنے آئیں گے کہ کس کس کو ہم سینیٹ میں آگے لارے ہیں دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر میں سینیٹ کی بات کروں تو یہ لوگ سینیٹ کے الیکشنز کا کیوں ویٹ کر رہے ہیں منصب کی جو میں باتیں سنتی ہوں ٹی وی پہ کہ جی سینیٹ کے الیکشن کے بعد ہم لوگ جو ہیں جو کچھ بھی کریں گے تو وائی ویٹنگ فار دی سینیٹ الیکشنز کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ سیٹے ہمارے پاس اور آ جائیں تو پھر ہم اپنا شو گیم سٹارٹ کریں تو جب آپ نے ایک چیز ٹھان لی ہے آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے ریزائن کرنا ہے تو وائی آفٹر دی الیکشنز آف سینیٹ گو فور ایٹ ناؤ آپ اب دکھا دیں نا جورت جو آپ کے ذہنوں میں باتیں ہیں اصل میں آپ لوگ بیرزگار ہو گئے ہیں اور پہلی دفعہ آپ لوگوں کو اپنے جیب سے خرچہ اٹھانا پڑا ہے اس سے پہلے تو دو پارٹی گیم شو ہوتے تھے ایک پارٹی آتی تھی تو دوسرے کو برا بھلا کہتی تھی کہ جی اس کو روڈ پہ گسیٹیں گے عوام کے سامنے لائیں گے اور دوسرا اس کو کہتا تھا کہ جی یہ تو لوٹ کے مال باہر لے گئے اور ہم سارا لوٹاوہ مال پاکستان میں لائیں گے اور آج بہن بھائی بن کر اسٹیج پہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ دکھانے کے لیے ہم عوام کے بڑے مقلس ہیں تو وہ چیزیں کیا تھیں کیا وہ عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا یا وہ عوام کے جذبات سے کھیلا جا رہا تھا یا ٹرنز لگائی ہوئی تھی کہ دس اس مائی ٹرن اور نیکسٹ بل بی یورز تو اب کم اس کم یہ چیزیں اب دوبارہ نہیں ہو سک رہی اور عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے بری طرح اور اس طرح کی چالوں سے آپ کا خیال ہے کہ آپ دوبارہ آ سکیں گے بلکہ یہ اس لیے ریزائن نہیں کرے جو چیز میں اوپنلی کہوں گی کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ریزائن کیا اور دوبارہ الیکشنز ہوئے تو جو چیز سیٹے ہماری آئیں ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی کیونکہ عوام نے ان کو دیکھ لیا ہے کہ یہ کتنے مخلص ہے اور آپ نے لاہور کے جلسے میں دیکھ لیا کہ گیارہ پارٹیز نے مل کر کیا سٹرنٹ فان شو کی کچھ نہیں شو کر سکے گے یہ لوگ بار بار لوگوں کو بلا کر جلسوں میں ایک طرح کا خوار کر رہے ہیں بیمار کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی یہ لہر کتنی خطرناک اور کس شدت سے بارہ میں اس چیز کو کرونا کو اس لئے ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو سیریس لی لینا چاہیے اس کو یہ نہیں کہ ہم باتوں تک کریں کہ جی کرونا کچھ نہیں ہے کرونا سیریس ہے میں ایفیکٹ ہوئی کرونا سیریس ہے تو کلسوم پروین انتقال کر گئی کرونا سیریس ہے تو ہمارے بزدار صاحب پنجاب کے سی ایم جو ہیں وہ اس وقت بیمار ہے تارک جمیل صاحب ابھی سے اتیاب ہوئے تو خدا نہ خواستہ ہماری قیمتی جانے پاکستان کے ہمارے عام عوام آپ تو بولٹ پروف گاڑیوں میں سٹیج پہ آتے ہیں اپنا جلسہ کرتے ہیں اور وہیں سے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں عام پبلک جو رش میں کھڑی آپ کا جلسہ ٹینٹ کری ہے ان میں سے کتنے لوگ اس سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ خدا نہ خواستہ اس سے دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں تو ہمارا جو یہ پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یوکے نے ٹوٹلی لوگ ڈاؤن پہ چلے گئے ہیں انہوں نے ائرپورٹ سیل کر دی ہیں بلکہ پانچ چھے ممالک کا میں کل پڑی تھی جنہوں نے اپنے ائرپورٹ سیل کر دی ہیں تو کیا وہ بھی سارا ڈراما کر رہے ہیں جیسی کہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹس جو ہیں یہ ڈراما کر رہے ہیں ہمیں جلسے نہ کرنے کے لیے روک رہے ہیں اور کرونا کے پیچھے چپ رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے یہ پڑے لکھے لوگوں پہ زیب نہیں دیتا سیاست کر رہے ہیں آپ ایسے کریں کہ واقعی آپ سیاستدان ہیں اس طرح کی باتیں کر کے اس طرح کے آپ بیانات دے کر آپ عوام کے آنکھوں میں دھول جو کریں جس میں کچھ ہماری عوام بہت ہی سادی اور جو پڑی لکھی نہیں ہے تو وہ آپ کے جہانسے میں آ کر جلسوں میں آ جاتے ہیں خوشی خوشی پہنچ جاتے کہ ہمیں کسی مشکلات سے جو دو چار ہیں ہم نکال لیں گے اگر انہوں نے مشکلات سے دو چار سے نکالنا تھا تو ماضی میں کیوں نہیں نکال لیا کہ آپ دو سال میں ہی کیوں سارے رونے رو رہے ہیں پہلے کیوں نہیں آپ نے ساری باتوں کو اپنے منظر عام پہ لائے پہلے تو کبھی آپ نے یہ گلے شکوے نہیں کیے تھے کسی سے بھی چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو آرمی ہو چاہے وہ ابھی عمران خان ہو اب آپ کو ساری محرومیاں اور سارے دکھ یاد آ رہے ہیں تو اگر پیپلز پارٹی کا دیکھا جائے تو آپ اپنے وہیں لڑکانا کی حالت دیکھ لیں کہ بارہ اس وقت نیوزز پہ چل رہا ہے کہ وہاں تو کتے کی کاٹے کی ویکسینز تک نہیں تو اس طرح کی حکومتیں جو چلا کے گئے ہیں اور اپنا اسی گڑ اس علاقے سے جہاں سے لوگ آپ کو منتخب کر کے لاتے ہیں اس کی تو یہ حالت ہے تو آپ کیا بات کرتے ہیں وہاں کی اسی طرح اگر پنجاب کو دیکھا جائے آپ صرف جائیں تو لہور کو وہ بھی شہباز شریف کی وجہ سے تھوڑی سی امپورٹنس ملی اور وہ بن گیا نواز شریف is zero and he is gone اس نے نہ میرا خیال ہے اس کا کوئی ویژن تھا نہ ہے نہ ہوگا اور جس طرح اس نے سیاست کیے شاید اس کا کوئی لیڈرز نہیں تھے تو یہ دونوں پارٹیز نے اس کا فائدہ اٹھا لیا اور آتے گئے ایک کے بار ایک اب انہیں یہی دکھ ہے کہ ایک اور لیڈر سامنے آ گیا عمران خان کی صورت میں پھر بلوستان عوامی پارٹی جو بھاری اکثریت سے بلوستان میں آ گئی اور جام کمال صاحب جیسے ویژنری سی ایم جو اس وقت بلوستان کے لیے بے انتہا کام کر رہے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ گوشت گزار کرنی تھی اپنی پبلک کو عوام کو کہ پلیز ان چیزوں کو دیکھیں سب چیزیں بعد میں پہلے اپنی فیملی کو فوکس کریں اپنی ہیلتھ کو اپنے آپ کو اس کے بعد کوئی اور چیز جلسے دو مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں آپ سب جو بھی اٹینڈ کرنا چاہتا ہے شوق سے جائے کسی کو سیاست سے نہیں روکا جا رہا اپنی فیملی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں تو پلیز کرونا کو آپ لوگ سیریس لیں اور اپنے گھروں میں رہیں اپنی حفاظت کریں اپنی بچوں کی حفاظت کریں اور اس کے بعد حالات صحیح ہو تو ہر چیز نارمل روٹین پہ آئے گی اب ہمیں جو حالات لگ رہے ہیں تو شاید ہمیں لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے بلکہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کرونا کی یہ جو لہے دوڑی ہے ہم مائیکرو لوگ ڈاؤن کی بھی طرف جا سکتے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ عوام کو تکلیف اٹھانی پڑے گی روز ڈیلی ویجز پہ جو لوگ کماتے ہیں کھاتے ہیں تو ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اس حد تک جائیں تو عوام بھی اپنا کردار ادا کریں کہ اس سے بچاؤ کے لیے ماسک پہنیں سوشل ڈسٹنس رکھیں محفلوں میں جانا چھوڑ دیں جلسے جلوس تھوڑا سا کچھ عرصے اگر آپ ایوائٹ کریں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے آپ کے بچوں کا فائدہ ہے اس قوم کا فائدہ ہے تو بس اسی سلسلے میں میں چاری سے کچھ بات کروں اور میں پرنٹ اینڈ الیکٹرونک میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے جب بھی ان کو بلایا on the 11th hour they are always here to support me اور ہماری یہ جو بھی پیغامات ہیں جو ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمیشہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا بہت شکریہ thank you دیکھیں مہگائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رات و رات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا آپ مجھ سے ماشاءاللہ زیادہ بادشاہ ہو رہیں کیونکہ آپ لوگ جس ادارے میں دن رات خبروں کو چھاپتے ہیں تو آپ کے پاس تو 20 سال سے لے کر اب تک کا سارا ڈیٹا موجود ہے کہ مہنگائی کب اور کیسے شروعی بڑھنا اور اب اس دو سال کی مہنگائی سے پہلے کیا مہنگائی نہیں تھی کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ٹاماتر مہنگے ہوئے یا چینی مہنگی ہوئے یا آٹا مہنگا ہوا تو یہ اس دور میں کیا کبھی یہ چیزیں نہیں ہوئیں ہر دور میں تھی اس کو کنٹرول کرنا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ان کرونا کے حالات میں چیزیں اور زیادہ آپ کا جو ہے اکنومک گراف نیچے چلا جاتا ہے لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ دس سالوں میں کے بعد اس وقت سب سے ہائی گراف ہمارا گیا اکنومک اس کا تو یہ بھی ایک خوشائنگ بات ہے اگر ہم اسی طرح اور میں نے ایک اس دن نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ یہ کہ میں گائی کو کم کروں اگر یہ ہماری کلم میں طاقت ہوتی نا کہ ہم لکھ دیتے کہ بھئی آج مہنگائی ختم تو ہم کٹ چکے ہوتے یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ دیکھیں آئی ایم ایف سے ہم لون لیتے ہیں یہ بات میں نے اس دن بھی کسی نے سوال کیا اور میں نے کہا تھا تو جب ہم لون لیتے ہیں تو ہم پہ پابندیاں بھی لگتی ہیں تو ہم لوگ اس حساب سے جب یہ ساری چیزیں آپ کی مہنگی ہوتی ہیں کوئی ایک چیز نہیں یہ پیٹرول اگر ایک روپے بھی بڑھتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو یہ ساری کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے جھوڑی بھی ہیں ہم عوام کا کیوں نہیں سوچیں گے ہم عوام میں سے اٹھ کر آئیں میں بھی ایک عام اورڈنری انسان ہوں میرا تعلق کوئی بہت ہائی فائی فیملی نہیں کہوں گی کہ سردار نواب یا کوئی بہت پولیٹیکشن لیول کے میں عام لوگوں میں سے ہوں مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے اس مہنگائی کا میں بھی اس سے دو چار ہمیشہ ہوں اور اب بھی میں ان چیزوں کو فیل کرتی ہوں تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم عوام کو جتنا ہو سکے ریلیف دیں اور فیڈرل پہ بھی ہماری پوری کوشش ہوتی کہ ہم دباؤ دیں بلوچستان کے حساب سے کہ بلوچستان کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائے اور واقعی کہ اس دو دھائی سالوں میں جو پاکستان کو فیڈرل سے مل رہا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا پہلے وعدے وحید ہوتے تھے اب واقعی آن ڈا گراؤنڈ بلوچستان کو مل رہا ہے جو نظر بھی آ رہا ہے ایک 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 جی کچھ تو دیکھیں شہر سے بھائر تھے کیونکہ یہ ہم لوگوں نے جو جنر رکھا تھا یہ صبح ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ شام میں ہم بلا رہے ہیں اس کی یہ وجہ تھی کہ کافی لوگ یہاں نہیں تھے لیکن آن ڈا کال فون پہ اکثر لوگ وہیں پہ رہمائی ساتھ موجود تھے ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم میں سے ناراض تھا میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں ایسا کوئی ایسیو نہیں ہے جی اس چیز پہ آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ جواب میں دے رہی ہوں آپ کو جہاں تک ان کی تتفین کی بات ہے ہم لوگوں نے بلکل وہاں پر یہ لیٹر دیا ہے کہ ہمیں ان کی ڈیڈ باڈی ہینڈ آور کی جائے اور ہم بلکل ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیں ان کے اس دکھ میں شریک ہے اور ان کی ڈیڈ باڈی بلکل جو ان کا علاقہ ہے مکران ڈیویجن وہاں شفٹ کرائے گی اور وہیں ان کی تتفین ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں ہماری سپورٹ ہے ان کی فیملی کے ساتھ اور ایون کینیڈا کی گورنمنٹ کے ساتھ بلوستان گورنمنٹ بھی کوک اپ کریے اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل کی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی اس میں رابطے میں سینٹ الیکشن پازے کرتے ہیں اور آپ نے اپوشن کو مشورہ بھی دے نہ کر استفاہ دیتے تو جلدے کرتے ہیں اگر اس اپوشن استفاہ دیتے تو سبری ترزال ہو جائیں گے یہاں پہ اگر این پی نے استفاہ دیتے تو خورستان سبری کی کچھ خطرات دے پہلے کیسے طرح کرتے ہیں کہ آپ سینٹ الیکشن کریں گے دیکھیں اگر استفاہ دے دے نا تب کی بات ہے نا دیتے کیوں نہیں ہے پہلی تو بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے دیں گے تو پھر آگے قدم بڑھے گا اور جہاں تک بات ہے این پی ہمارے ساتھ کولابریشن میں ہے اور ابھی بھی رہے گی ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے بات ہوئی ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے ہیں انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن میں بلوستان گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ بلوستان عوامی پارٹی کی گورنمنٹ سٹیبل ہے اور انشاءاللہ حکومت میں رہے گی ابھی میں اوروں کو چانس دوں دیکھیں مجھے بات سنیں نا یہ یہ ساری کونسی پرنسیز ہیں یہ ساری منگرد باتیاں ہیں دیکھیں میری بات سنیں نا ہر پارٹی میں ہر پارٹی میں ایشیوز ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پارٹی کو کوئی خطرہ ہے یا پارٹی کو کوئی نقصان پہنچائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری پارٹی میں کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں یہ بلکہ میں اس چیز کی تعریف کروں گی کہ ہماری پارٹی میں بات کرنے کی آزادی ہے ہم میں سے میں بھی چاہتی ہوں تو میں جام صاحب کے سامنے بات کرتی ہوں جو بھی چیزیں ہوتی پیش کرتی ہوں کیونکہ نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے نوابزادہ تارک مکسی بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جام صاحب ایسے نہیں یہ آئیڈیا اچھا ہے آپ کسی اور پارٹی میں آپ کہہ کے تو دیکھیں وہ کسی کی بات نہیں سنتے جو ان کے پریزیٹنڈ ہے وہ ہی ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں لیکن یہاں پر ازادی ہے یہاں پر ہم سب مل کر ڈیسیجن لیتے ہیں کوئی ایک بندہ بیٹھ کر اکیلی ڈیسیجن نہیں لیتے ہیں بس وہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن فیلحال میں آپ کو دو تین دن پہلے کی بات بتا رہی ہوں ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ ہمارے ساتھ کولیبریشن میں ہیں اور اب تک گورنمنٹ میں ہیں گورنمنٹ کا حصہ کیا انہوں نے اناؤنس کیا کہ چھوڑ دی نہیں نا تو فیلحال وہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے کہا ہم الیکشن میں بھی آپ کو سپورٹ کریں لیکن یہ میں کسی اور پارٹی کے اس پہ تو بحاف پہ فیصلہ یا نہیں سزنا سکتی کہ جی وہ اپنی پارٹی کے اگینس جا کر ہمارے ساتھ ہر پارٹی کے اپنے منشور ہے اپنے ارادے ہیں اپنی سوچ ہے اور وہ سکتا ہے کہ اپنی اسی پارٹی سے دسکرشن کریں گے اس کے بعد وہ جو بھی تائے کریں گے بارال ایڈ دی پریزنٹ دی آر وید آس دی آر سپورٹنگ آس اور ہمارے بارال ایڈ دی آر سپورٹنگ آس موسیقی اس میں شہر کی کنجیشن کو دور کیا جا رہا ہے اور اسی طرح تمام چیزوں کو شہر سے بھار شفٹ کیا جا رہا ہے جس میں سٹیپ وائز ہماری جو ڈیری فارمز ہیں پہلے یہ شفٹ ہو رہے ہیں کوئٹا سٹی سے ان کو نکالا جا رہا ہے پھر اس کے بعد ٹیمبر ڈیپو آئرن ڈیپو ان تمام کو شفٹ کیا جا رہا ہے آپ کا میں کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ ریمی تھی تو میں اس کا بتاتی ہوں آپ کو کہ ہم لوگ ٹرمنل شفٹ کریں ہزار گنجی پہ اس کا ایناغریشن تھا تو کرونا آ گیا ایناغریشن سب فنکشن تیار تھا رک گیا اس کی وجہ سے تو ہم تو یہاں سے بہت جلد بسس بھی جو ہیں وہ ہزار گنجی سے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ ہزار گیا اس کے بعد ٹھیک نہیں موسیقی